صبح تقریباً آٹھ بجے کے قریب موٹے دماغ والے لوگوں کے شہر یعنی کہ ماں سہرہ پہنچ گیا تھا اپنے دو انمول رتن احمر زمان اور قاسم علی کے ساتھ احمر پینٹروباد میں دیتا ہوں پہلے قاسم علی یہ بندہ میرا مفت میں دوست بنا یعنی کہ احمر کے ساتھ فری میں ملا اس کو ہم پیار سے مسٹر فائف منٹس کہتے ہیں جیسے کہ پوچھا جائے کہ کتنا راستہ رہ گیا ہے تو کہے گا پانچ منٹ بس راستہ بے شک دس گھنٹے کا رہتا ہو دل رکھنے میں دیری نہیں کر اور ابھی ریسنٹلی اس بندے نے میری گاڑی کا پانچ وار گئر بھی ڈسکور کر لیا جس سے میرے والد صاحب کافی خوش تھے بیٹھے ہوئے جی پالا کورٹ میں ناشتہ کیا ہے ناشتہ کر کے نکلیں گے کالا ہیلمٹ پہننے سے بائیک کے کنگن گہنے سے خود کو ہیرو سمجھ کر دوسروں سے ویڈیو بنوانے سے فضول میں لوفریاں کرنے سے بائیک کے ساتھ نیلہ شاہ پر لڑکانے سے بات بات پہ بے وجہ گھوننے سے نہیں رکھوں گا میں جب تک ہے جا یہ بالا کورٹ بازار ہے اور یہاں پہ ایک ہوتل ہوا کرتا تھا اور جیسے وہ زلزلہ ہوا تھا دوہزار پانچ میں آٹھ اکتوبر والا بلکل نیچے بیٹھ گیا صرف یہاں پہ چھت نظر آ رہی تھی اور یہ جو بہاڑ ہیں یہ پہاڑ یہ سبزہ کچھ بھی نہیں تھا سارے پتھری پتھر اور جو بندے نیچے اس کے نیچے دب گئے یا پہاڑوں میں جہاں پہ پتھروں کے نیچے دب گئے وہ آج تک نہیں ملے ہمارے در گافیر سے باد یہاں پہ اوپر بائیکس نہیں چھوڑتے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں اور پھر بائیک مشکل سے چڑھتی ہے کہیں سے جو گار لگا لوگوں کے پرمیشن ملی ہے آفیس کے پاس جا کے پرمیشن لیئے ان سے ابھی دوبارہ بائیکس پر سات کلومیٹر کا راستہ ہے پیدل ہوگا نہیں اور جیپ یہاں سے سپیشل کروانی پڑھتی ہے جس کے پین تالیسو روپے لیتے راستہ بہت زیادہ خراب تھا برج خلیفہ جتنے لمبے لمبے گہرے گہرے کھڑے اور دیزل جتنے موٹے موٹے پتھر راستے کے درمیان میں پڑے تھے شکر ہے میں پرگنٹ نہیں ہوں ورنہ میرا بچہ اسی راستے میں گر جانا تھا راستے میں تھکاوٹ نے جب بھی ڈال دی تھی کچھ ان کی بائیک بیچاری کے پاؤں کا اپنے لگ گئے تھے اور کچھ میری ہمت کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا تو میں سیدھا لیڑ گیا اور جب تک ان کی بائیک کومہ سے باہر آئی تب تک میں دو چار خواب بھی دیکھ چکا تھا آئیے ایکسپرڈ کی رائے جان لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہ ہمارے طیب بھئی ابھی نئے 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 ولوگنگز آئے ہیں انہیں بڑا شوک ورہ ولوگنگ کرنے کا اور ابھی تک انہیں کیمرہ جیانا اس ہاتھ میں پکڑنے کا وہ نہیں ہو رہا فاکہ سیدھ نہیں ہے کہ بھائی بول رہی آتا روڈ کیوں نہیں بنا روڈ تب بنے گا جب یہ عوام یہاں کیا مانے گی ایک ٹوئے اس کا راؤنڈ کا چار ہزار لے رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں وہ روڈ بننے دیں گے اہمر زمان انسلین کی سرنج کی طرح پتلا جسم لیکن ٹیلنٹ سے دودھ کے تھیلے کی طرح بڑھا ہوا یوٹیوبر فوٹو ایڈیٹر اور ویڈیو ایڈیٹر ون اف تا بیسٹ فلمیکر ایب ایور سین اس کے انسٹاگرام پیچ پہ مت جائیں اہمر زمان کی جذباتی تقریر سننے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ میں بائیک پر بیٹھ گیا تھا ادھر سے آگے بھی ایک گھنٹے کی مسافتہ بھی باقی تھی جگہ دور راستہ خراب بائیک کی سیٹ اور میری سیٹ نے ایک دوسرے کی زہرین چنیا لے لے کے میری شریر کے شمالی علاقہ جات کو مکمل طور پر سن کر دیا تھا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا موسیقی 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 بہت زیادہ خراب ہے ویڈیو نہیں بن پائے گی بانے ہی ویڈیو بنے ہی موسیقی میرے کو سب باتا ہے موسیقی